اس نے صرف بتیس سال کی عمر میں کیوبا میں انقلاب برپا کیا۔ جب وہ دارالحکومت ہوانا میں اپنی وکٹری سپیچ دے رہا تھا تو ایک فاختہ اس کے کندھے پر آکر بیٹھ گئی۔ تقریر سننے والے حجوم کی نظر میں یہ غیبی اشارہ تھا کہ خدا نے اس شخص کو ہماری قیادت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر وہ جب تک زندہ رہا کیوبا کے عوام کا ہیرو رہا اور آج بھی ہے۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں آج ہم آپ کو کیوبا میں کیمیونسٹ انقلاب کے بانی فیدل کاستروں کی داستان دکھا رہے ہیں۔ یہ انیس سو چالیس کی بات ہے کہ امریکی صدر فرانکنین روزویلٹ کو کیوبا سے انگریزی میں لکھا ایک خط ملا۔ خط لکھنے والے نے روزویلٹ کو تیسری بار صدر بننے پر مبارک بات دی تھی اور ایک انوکھی فرمائش بھی کر دی تھی۔ اس نے لکھا تھا مجھے دس ڈالر کا ایک نوٹ بھیج دیجئے کیونکہ میں نے یہ نوٹ کبھی نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس کیوبن لڑکے کو شکریہ کا خط تو بھیجا مگر دس ڈالر نہیں دیئے۔ اس سولہ سالہ لڑکے کا نام تھا فیدل کاسترو۔ فیدل کاسترو مشرقی کیوبا کے بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کے پاس پچیس ہزار اکڑ زمین تھی جس پر وہ گنے کی فصل اگاتا تھا۔ کاسترو اپنے قصبے بیران سے آٹھ سو کلومیٹر دور کیوبا کے دارل حکومت ہوانا میں پڑھنے آیا تھا۔ مگر پڑھائی سے زیادہ اس کی دلچسپی سیاست میں تھی اور وجہ تھی یونیورسٹی آف ہوانا۔ یہاں کاسترو نے قانون پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تھا مگر حالات و واقعات اسے سیاست کا سبق پڑھا رہے تھے۔ یہ یونیورسٹی طلبہ تنظیموں کا گڑھ تھی۔ طلبہ کے درمیان گرمہ گرم سیاسی مباعثیں معمول کی بات تھی۔ ان مباعثوں کے دوران اکثر چاکو اور بندوقیں بھی نکل آتی ہیں۔ کاسترو بھی یونیورسٹی کی سیاست کا حصہ بن گیا۔ وہ طلبہ تنظیموں کی میٹنگز میں جاتا اور خطاب بھی کرتا۔ وہ ایک زبردست مقرر تھا اور اپنی تقریروں سے سماں باندھ دیتا تھا۔ انیس سو سنتالیس میں کاسترو نے کیوبا کی آرثوڈاکس پارٹی جوائن کر لی۔ یہ پارٹی کیوبا میں اماندار قیادت لانے اور غریبوں کی زندگی بہتر بنانے کے نعرے پر چل رہی تھی۔ پھر اگلے سال انیس سو اڈالیس میں کاسترو نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہوا یوں کہ کاسترو ایک سوڈنٹ کانفرنس کے لیے کولمبیا گیا۔ اس دوران کولمبیا میں ایک مزدور لیڈر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے خلاف کولمبیا کے دارالحکومت بھگوٹا میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتہ لوگوں نے سرکاری عمارتوں پر حملے کیے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ان مناظر نے کاسترو کو احساس دلایا کہ عوام اگر چاہیں تو وہ تبدیلی لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو کولمبیا سے عوامی تحریک کا یہ سبق سیکھ کر کاسترو اپنے وطن لوٹ آیا۔ چار سال بعد انیس سو باون میں کاسترو بھی پارلیمنٹ کی نشست کے لیے امیدوار بن گیا۔ لیکن یہ الیکشن ہوئے ہی نہیں۔ کیونکہ الیکشن سے صرف تین ماہ پہلے کیوبا کے سابق صدر بیتیستہ نے فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگا دی، مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا اور تنقید کرنے والے اخبارات بند کرا دیئے۔ اس وقت تک کسٹرو وقالت کی ڈگری لے چکا تھا اور ہوانا میں پریکٹس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نیورسٹی کی ایک دوست میراتا ڈیاز سے شادی بھی کر لی تھی جس سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ لیکن جب کیوبا میں بیتیستہ کی حکومت آئی تو کسٹرو نے اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لیے اور پھر ایک لڑائی ہوئی۔ چھبیس جولائی انیس سو تریپن کی صبح چھبیس کاروں کا ایک قافلہ کیوبا کے شہر سانتیاغو کی مونکارڈا فوجی بیرکس کی طرف بڑھا۔ ان گاڑیوں میں کسٹرو اور اس کے ایک سو ساٹھ ساتھی سوار تھے۔ کسٹرو کا پلان یہ تھا کہ پہلے فوجی بیرکس کے پاس اسلحے کا گودام لوٹیں گے، پھر بیرکس پر قبضہ کر کے ریڈیو کے ذریعے انقلاب کا اعلان کیا جائے گا۔ مگر کسٹرو کا منصوبہ جلد ہی چوپٹ ہو گیا۔ کسٹرو کو اسلحے کا گودام تو نہیں ملا لیکن بیرکس میں موجود فوجیوں نے کسٹرو کے قافلے پر فائر کھول دیا۔ کسٹرو کے آٹھ ساتھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف فرار ہوا مگر پانچ روز بعد پکڑا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور پندرہ سال کی سزا سنائی گئی۔ پھر کسٹرو کو کیوبا کے دوسرے بڑے جزیرے پر واقع اس جیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کا بھائی راول کسٹرو بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جیل کی زندگی فیدل کسٹرو کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ اس نے جیل میں کتابیں پڑھنا شروع کی اور اپنی تقریریں اور انقلابی نظریات لکھ کر جیل سے باہر سمگل کرنا شروع کر دیئے۔ کسٹرو کے حامیوں نے ان کاغذات کی کوپیاں کیوبا کے کونے کونے میں پھیلا دیں۔ کسٹرو کی رہائی کا بظاہر کوئی چانس نہیں تھا مگر پھر اچانک بلکل غیر متوقع طور پر کسٹرو کو رہا کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ نومبر انیس سو چوون میں بتیستہ نے جالی صدارتی الیکشن کروا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ اس بناوٹی فتح کی خوشی میں اس نے فیدل کسٹرو اور راول سمیت تمام سیاسی قیدی رہا کر دیئے۔ پندرہ مئی انیس سو پچپن کو کسٹرو جیل سے رہا ہو گیا۔ مگر وہ اپنی رہائی پر خوش نہیں تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی چہیتی بیوی مرتا اس کی قید کے دوران حکومت کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بڑا جذباتی دھچکا تھا۔ کسٹرو نے اپنی بے وفا بیوی جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی کو طلاق دے دی۔ پھر اس نے اپنے بھائی راول کسٹرو کے ساتھ میکسیکو کا راستہ لیا۔ کسٹرو نے میکسیکو سٹی میں ڈیرے ڈال لیے۔ اس نے اپنی پہلی بغاوت کے دوران مارے گئے ساتھیوں کی یاد میں اس تحریک کو ٹوئنٹی سکس جولائی مومنٹ کا نام دیا تھا۔ اب وہ میکسیکو میں رہنے والے کیوبن شہریوں کو مسلح انقلاب کے لیے تربیت دے رہا تھا۔ اس بات پر میکسیکو کے امیگریشن حکام نے کسٹرو کو جیل میں ڈال دیا۔ کسٹرو کی مدد کے الزام میں چے گویرہ بھی قید ہوا اور دونوں کو ایک ہی سیل میں رکھا گیا۔ چے گویرہ اور کسٹرو کی ملاقات بھی میکسیکو میں ہی ہوئی تھی۔ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے اور چے گویرہ بھی کیوبا کے انقلاب کی جد و جہد میں شامل ہو گیا۔ اب کسٹرو کا ساتھی ہونے کی وجہ سے چے گویرہ کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑ رہی تھی۔ مگر کیوبا کے حکام نے دونوں کو جلد ہی رہا کر دیا۔ چے گویرہ کی مکمل بائیوگرافی ہم آپ کو دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سریز میں پہلے ہی دکھا چکے ہیں۔ کسٹرو جیل سے رہا ہوا تو اس نے اپنی جد و جہد تیز کر دی۔ اس نے گوریلا جنگ کے طریقوں پر کتابیں پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھرپور تربیت دی۔ میکسیکو اور امریکہ میں رہنے والے دولت مند کیوبن شہریوں نے بھی کسٹرو کو دل کھول کر پیسا دیا۔ جب کسٹرو کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو انقلاب کا لمحہ آن پہنچا۔ پچیس نومبر انیس سو چھپن کی رات ایک یارٹ میکسیکو سے کیوبا کے لیے روانہ ہوئی۔ گرنما نامی اس یارٹ میں ویسے تو صرف آٹھ سے بارہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی مگر اس وقت اس میں بیاسی لوگ سوار تھے۔ جن میں فیدل کسٹرو، راول کسٹرو اور چے گویرا بھی شامل تھے۔ یہ کشتی جو آج ہوانہ کے اجائب گھر میں محفوظ ہے وہ سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دو دسمبر کو اپنی منزل پر پہنچی مگر ساحل پر کم پانی اور کیچڑ میں پھنس گئی۔ کسٹرو اور اس کے ساتھ ہی کشتی چھوڑ کر پانی اور کیچڑ میں چلتے ہوئے ساحل پر پہنچ تو گئے مگر یہ کیا؟ ان پر چاروں طرف سے صدر بیتستہ کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ستر کے قریب انقلابی تو وہیں ڈھیر ہو گئے، پکڑے گئے یا بھاگ نکلے، جو پکڑے گئے ان میں سے کچھ کو تو فائرنگ سکوڈز کے ذریعے سزائے موت دے دی گئے۔ فیدل کسٹرو، راول، چے گویرا اور ان کے نو ساتھی بمشکل جان بچا کر پہاڑوں کی طرف بھاگے اور سیرامیسٹرا کے علاقے میں پناہ لے لیے۔ جنگلات سے ڈھکے اس پہاڑی علاقے میں کسٹرو کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں کسٹرو نے اپنا فوجی اڈا بنا لیا اور مقامی آبادی کی مدد سے گوریلا فوج بھی تیار کر لی۔ شروع میں اس کے ساتھ صرف چند سو لوگ تھے۔ لیکن پھر یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب جب بھی باتیستہ کی فوج کسٹرو کی تلاش بھی ان جنگلات میں داخل ہوتی تو کسٹرو کی گوریلا فورس اسے پیچھے دکیل دیتی۔ یہ آنکھ مچولی تقریباً ڈیڑھ برس جاری رہی۔ اس لڑائی سے صدر باتیستہ بہت پریشان تھا۔ وہ خود نقشوں کا جائزہ لے کر فوج کو حملے کے حکامات جاری کرتا تھا مگر اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھا۔ جون انیس سو اٹھاون میں باتیستہ کی فوج نے سیرہ میسٹرہ پر ایک آخری حملہ کیا جسے آپریشن ویرانو کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن اگست تک باتیستہ کی فوج کو بری طرح شکست ہو گئی۔ اب کاسٹروں نے حکومت پر جوابی حملے شروع کر دیئے۔ ستائیس دسمبر انیس سو اٹھاون کے روز کاسٹروں کو اس وقت جنگ میں فیصلہ کن فتح ملی جب چے گویرہ کی قیادت میں انقلابیوں نے سانتا کلارا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد یکم جنوری انیس سو انسٹھ کو صدر باتیستہ کیوبا سے فرار ہو گیا اور دارالحکومت ہوانا پر کاسٹروں کے حامیوں کا قبضہ ہو گیا۔ نو جنوری انیس سو انسٹھ کو فیدل کاسٹروں جب ہوانا میں داخل ہوا تو شہر کی گلیاں اور سڑکیں استقبالی حجوم سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ لوگ فیدل زندہ باد، فیدل زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ کاسٹروں اب کیوبا میں آل ان آل تھا۔ کیوبا میں انقلاب تو کامیاب ہو چکا تھا، مگر اب یہ ملک دو طاقتوں کے درمیان میدان جنگ بننے جا رہا تھا۔ یہ طاقتیں تھی امریکہ اور سوویت روس۔ کاسٹروں کا جھکاؤ واضح طور پر سوویت روس کی طرف تھا۔ اس نے کیوبا میں امریکی کمپنیوں کے کاروبار قومی ملکیت میں لے لیے اور انیس سو ساٹھ میں سوویت روس سے تجارتی معاہدہ بھی کر لیا۔ اب امریکہ کاسٹروں کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ چنانچہ امریکی سی آئی اے نے کاسٹروں کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ میں رہنے والے ڈیڑھ ہزار کیوبن شہریوں کو تربیت اور اسلحہ دے کر کیوبا پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ آور امریکن نیوی کی مدد سے کیوبا میں دو مقامات جنہیں بے آف پگز کہا جاتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ لیکن کاسٹروں کی فوج خفیہ اطلاعات کی وجہ سے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ اس نے حملہ آوروں کو گھیر لیا۔ کاسٹروں خود محاذ جنگ پر پہنچ گیا اور لڑائی کی نگرانی کرتا رہا۔ حملہ آور جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوبا کی فورسز نے تو حملہ آوروں کی مدد کے لیے آنے والے چند امریکی تیارے بھی مار گرائے۔ سی آئی اے کا یہ ناکام آپریشن امریکہ کے سپر پاور سٹیٹس کے لیے بڑا تھچکا تھا۔ اس ناکامی کی وجہ سے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو دنیا بھر میں شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس واقعے کے بعد کاسٹروں امریکہ کے اور بھی خلاف ہو گیا۔ اب اس نے کھل کر اپنے کیمینسٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ دو دسمبر 1961 کو اپنے ٹی وی خطاب میں کاسٹروں نے کہا میں مارکسٹ اور لیننسٹ ہوں اور آخری سانس تک یہی رہوں گا۔ لیکن کاسٹروں نے صرف یہی اعلان نہیں کیا بلکہ اس نے سوویت روس سے ایک ایسا معاہدہ کر لیا جس نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا۔ انیس سب آسٹھ میں کیوبا نے ایک معاہدے کے تحت سوویت روس کو کیوبا میں میزائل اڈے بنانے کی اجازت دے دی۔ اس معاہدے کے جواب میں امریکی بحریہ نے کیوبا کو گھیرے میں لے کر دھمکی دی کہ اگر کوئی روسی بحری جہاز میزائل لے کر کیوبا آیا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ امریکی دھمکی کی وجہ سے دنیا ایٹمی جنگ کے دھانے پر جا پہنچی تھی۔ مگر سوویت روس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کیوبا سے میزائل اڈے ختم کر دیئے۔ یوں یہ بہران تو ٹل گیا۔ مگر کیوبا اور امریکہ میں دشمنی کا سلسلہ جاری رہا۔ امریکہ نے کیوبا پر تجارتی پابندیاں جاری رکھی۔ کاسٹرو کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی مگر وہ ہر بار بچ نکلا۔ امریکی حکومت نے کاسٹرو کے مخالفین کو اپنے ملک میں پناہ بھی دی۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد آج بھی امریکی شہر میامی کے اس علاقے میں آباد ہے جسے لٹل ہوانہ کہا جاتا ہے۔ فیدل کاسٹرو کیوبا کے فوجی سربراہ کے علاوہ ملک کا وزیراعظم اور پھر صدر بھی رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اپنے سیاسی مخالفین پر سختیاں بھی کرتا تھا۔ مگر کیوبا کے زیادہ تر لوگ اس سے خوش تھے کیونکہ اس نے دولت مند لوگوں سے ان کی زمینیں لے کر غریبوں میں تقسیم کی۔ اس نے کیوبا میں بڑے پیمانے پر سکول اور ہسپتال بھی بنائے جن سے عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ لیکن کیوبا کی معیشت زیادہ تر سوویت روس کی مدد پر ہی انحصار کرتی رہی۔ چنانچہ جب انیس سو اکانوے میں سوویت روس کے ٹکڑے ہوئے تو کیوبا کو ملنے والی چھے ارب ڈالر کی امداد بند ہو گئی۔ خراب معاشی حالات اور روس سے تیل کی درامت بند ہونے کے باعث لوگ کاروں کی جگہ گھوڑا گاڑیوں میں سفر پر مجبور ہو گئے۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کاسٹروں نے کیوبا میں سیاحت کو فروغ دیا۔ ادھر سوویت روس کے خاتمے کے بعد امریکی پابندیوں میں بھی کچھ نرمی آ گئے۔ اکتوبر دوہزار میں امریکی کانگرس نے ایک بل پاس کر کے امریکی کمپنیوں کو کیوبا سے خوراک اور عدویات کی تجارت کی اجازت دے دی۔ یوں کیوبا کی گرتی ہوئی معیشت پھر سے سنبھلنے لگی مگر اس دوران کاسٹروں کی صحت ایسی گری کہ پھر سنبھل نہ سکی۔ یہ جون دوہزار ایک کی بات ہے۔ کاسٹروں ہمانہ میں ہزاراں لوگوں کے سامنے خطاب کر رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس واقعے کے تین برس بعد کاسٹروں ایک تقریب کے بعد سٹیج سے اترتے ہوئے دھڑھام سے گرا۔ اور اس کا ایک بازو اور گھٹنا ٹوٹ گیا۔ اپنی خراب صحت کی وجہ سے فیدل کاسٹروں نے دو ہزار چھے میں صدر کے اختیارات عارضی طور پر اپنے بھائی راول کاسٹروں کے سپورت کر دیئے۔ دو سال بعد دوہزار آٹھ میں وہ صدارت سے مصطفی ہو گیا، صدارت چھوڑنے کے بعد کاسٹروں میڈیا کے سامنے کم ہی آیا۔ آخری بار اس نے اپریل دوہزار سولہ میں ہوانہ میں کیمنسٹ پارٹی آف کیوبا کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس واقعے کے سات ماہ بعد پچیس نومبر دوہزار سولہ کو نوے سالہ فیدل کاسٹروں کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کا اعلان اس کے بھائی اور صدر راول کاسٹروں نے ٹی وی پر کیا۔ فیدل کاسٹروں کی لاش کو جلایا گیا، راک کو قومی پرچم میں لپٹے تابوت میں رکھ کر کیوبا کے مشرقی شہر سنتیاغو لے جایا گیا جہاں اسے سانتا ایفیجینیا قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ جو گرنائٹ کی چٹان آپ دیکھ رہے ہیں، فیدل کاسٹروں کی راک اسی چٹان کے نیچے دفن ہے۔ کاسٹروں کی موت پر کیوبا میں نو روز تک سوگ بنایا گیا۔ سارا ملک اس کی موت پر غمزدہ تھا، مگر کیوبا کے باہر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی موت پر خوشیاں منا رہے تھے۔ جی ہاں، کاسٹروں کی موت کی خبر سن کر میامی کے لٹل ہوانہ میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ لوگ خوشی سے جھوم جھوم کر گیت گاتے اور امریکی اور کیوبن پرچم لہراتے رہے۔ کاسٹروں کی بائیوگرافی آپ نے دیکھی، اگر آپ کیوبا کے انقلاب کے ایک اور ہیرو چیک ہوئیرہ کے حالات جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ یہ رہی جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کی بائیوگرافی اور یہاں دیکھئے اٹلی کا ڈکٹیٹر مسلینی کون تھا؟